السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے ایک نوجوان ایک بزرگ سے ملاقات کیا اور ملاقات کے بعد کہنے لگا کہ اے اللہ والے مجھے ہمیشہ ڈر رکھتا ہے کہ میں کہیں مر نہ جاؤں مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے مجھے موت سے بہت خوف رہتا ہے لہذا آپ کوئی ایسی چیز بتائیے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے یا کوئی ایسا عمل بتائیے جس پر میں عمل کروں اور میرا یہ ڈر ختم ہو جائے اس اللہ والے نے نوجوان سے پوچھا کیا تمہارے پاس مال ہے دولت ہے تو اس نوجوان نے کہا جی ہاں میرے پاس ڈھیر سارے مال اور دولت ہیں تو اس اللہ والے نے کہا کہ اس مال کو دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو گریبوں یتیموں مسکینوں بیواؤں اور حاجت مندوں کی مدد کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو اور نیک عامال کی پابندی کیا کرو وہ نوجوان یہ نصیحت سن کر وہاں سے چلا جاتا ہے کچھ عرصے کے بعد اس نوجوان کی پھر اس بزرگ سے ملاقات ہوئی تو اس بزرگ نے پوچھا کیا حال ہے بھائی تو اس نوجوان نے کہا کہ حضرت آپ نے جو عمل بتایا تھا میں نے اسی دن سے اس کو شروع کر دیا اور نیک عامال کی پابندی بھی کرنے لگی اور اللہ کے راستے میں اپنی دولت اور اپنے مال کو خرچ بھی کرنے لگا تو اس سے فائدہ یہ ہوا کہ جو مجھے موت کا ڈر تھا وہ تو ختم ہو گیا پر تعجب اس بات کا ہے کہ اب مجھے مرنے کا جی چاہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے کم موت دے دے اور میں اللہ سے ملاقات کروں تو اس بزرگ نے کہا کہ پہلے تم اپنا مال اپنی دولت اپنے پاس جمع کر کے رکھا تھا آخرت کے لئے کچھ بھیجا نہیں تھا اور نیک عامال بھی نہیں کرتا تھا اسی وجہ سے تجھے موت سے ڈر لگتا تھا کیونکہ انسان کا دل وہی پر لگتا ہے جہاں اس کا خزانہ رہتا ہے جہاں اس کا مال جمع رہتا ہے اب تم اپنا مال اور اپنی دولت کو اور اپنے نیک عامال کو آخرت کے لئے بھیج دیا اور وہاں پر تمہارے لئے بہت زخیرہ جمع ہو گیا یہی وجہ ہے کہ اب تجھے مرنے کو جی چاہتا ہے انسان کو وہی جانے کا جی چاہتا ہے جہاں پر اس کا زخیرہ جمع ہوتا ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں ہمارا بھی نیک عامال اور کوئی بھی زخیرہ آخرت کے لئے جمع نہیں ہوگا تو ہمیں بھی موت سے بڑی در لگے گا اور بہت خوف ہوگا اور اس دنیا میں ہم نے سب کچھ جمع کر کے رکھے ہیں اسی وجہ سے ہمیں یہاں بڑا دل لگتا ہے اور یہاں رہنے کا من کرتا ہے اور موت سے بہت خوف آتا ہے بہت ڈر لگتا ہے اسی لئے آخرت کے لئے زخیرہ جمع کیجئے نیک عامال کے ذریعے سے اور غریبوں یتیموں مسکینوں بیواؤں اور حاجت مندوں کی مدد کے ذریعے سے تاکہ آپ کو بھی موت کا ڈر نہ ہو خوف نہ ہو اور اللہ سے ملاقات کا شوق بڑھ جائے جیسے اہل اللہ اور اللہ والوں کا ہوا کرتا ہے اللہ عمل کی توفیق تا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑھ جائے تو بڑھ جائے توفیق